ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ایمان شو اور میں سوالت کرتا ہوں آپ سب کھاپ کے اپنے چینل کومک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں انسپیکٹر سٹیل سیریز کی کومک تیزاب کا پہلا بھاگ سنجے گپتہ کی پیشتر تیزاب لیکک حنیف ازہر سمپادن منیش گپتہ پینسلنگ نریش کمار انکنگ سادک شیخ کلر اسکیم کیلیگرافی ٹی آر آزاد آدھی رات کے سمیں راج نگر پولیس اسٹیشن میں اندر تو میان ہیں درواجے سے بھی آ سکتا تھا دوستو لیکن میری یہ گندی یاد ہے کہ میں جاہاں بھی پوستا ہوں میں ایسے ہی پوستا ہوں اس کے راتے نیک نہیں لگتے دھائیں دھائیں گولی چلا میری کئی گندی یادتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی میں بارود خاص کر سرکاری بارود کے دھما کے سنتا ہوں تو پاگل سا ہو جاتا ہوں اور جب میری ایسی حالت ہو جاتی ہو تو چاندتے ہو میں کیا کرتا ہوں دھائیں دھائیں تھاک مار دھاڑ اور خون کھرابا بہوشی کی دنیا میں کچھ کر گئے سپائیوں کے ہوش تب ہی آپ پہنچے اس کے انے ساتھی وال لگو تم نے تو کمال کر دیا لگو کا کمال دیکھنا چھوڑ کر آؤ اپنے ساتھی کو دیکھیں کچھ پل بعد ہی پولیس سٹیشن کے حوالات کے سامنے تھے سبھی یہاں تو موٹا تالہ لگا ہے پتہ نہیں بھیوش پڑے کس پولیس والے کے پاس دیکھ سکی چابی ہوگی چابی سے کھولنے چابی سے تالہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے میں دروازہ ہی توڑ دیتا ہوں اب اسپیکٹر سلمہ تمہیں کالہ دالت میں پیشنا کر پائے اس لیے سوامی نے تمہیں چھڑانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے چلو زیادہ دیر نہیں لگی انہیں باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھنے میں چل توفان کی تیجی سے یہاں سے بھگا گاڑی کو اب ہی لو کہتے ہوئے ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گیر ڈالا لیکن یہ کیا گاڑی ایک انچ بھی آگے نہیں سرکی گاڑی چل کیوں نہیں رہی اس لیے کیونکہ اس گاڑی کا دیلات چلنے کو نہیں آڑنے کو کر رہا ہے اور بینا پنگ کے جوڑنے کی سوچتا ہے وہ ایسے ہی گرتا ہے انسپیکٹر سٹیل نہیں انسپیکٹر نہیں صرف اسٹیل انسپیکٹر گھپت تو آج کل چھنا ہوا ہے مجھ سے لیکن اس کے بعد بھی قانون کی رکشہ کرنا میرا فرض ہے قانون کی باتیں کرنے والوں سے چڑھنا اور انہیں مٹیاں میٹ کر دینا میری گندی آت تو میں شامل ہے بہت گندی آتے ہیں تم میں لیکن مجھے پورا وشواہ سے کہ تمہاری ساری گندی آتے تب جھوٹ جائیں گی جب تم جیل میں کئی سال چکی پیس ہوگے اسٹیل تیرے شریف کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تجھے بنانے والا پھر تجھے نہیں جوڑ پائے گا ابھی تک میں اسی سوچ میں تھا کہ تیرے ہوش ٹکانے لگانے کے بعد تجھے کس چیز سے باندھ جائے یہ کھمبہ اکھاڑ کر تُو نے میری سمسیا کو حل کر دیا اب میں تجھے اس سے آسان ہی سے باندھ سکتا ہوں اس نے لیکو کو بے بس کر دیا ٹوٹ پڑو اس پر تم مجھ پر ٹوٹو سے پہلے ہی تمہارا ساتھی لگو تم پر ٹوٹ پڑے گا بھاری بھرکم لگو کے نیچے دب کر سب ہی کو دھراشائی کر دیا تھا اسٹیل نے اور یہ دیکھ کر کسی کی آنکہ ہزار وات کے بل کی مانے چمک اٹھی دی لگو اور اس کے ساتھیوں کو دھراشائی کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سوامی کی ارگنائیشن پر یہ اکیلہ بھاری بڑھ سکتا ہے اگر یہ میرے ہاتھ کہاں ساتھ کام کرنے کو راضی ہو جائے تو سوامی کو نصد و نابوت کر سکتا ہوں میں لیکن یہ میرے کابو میں آئے گا کیسے اس کے پیچھے لگ کر یہی جاننا ہے مجھے ادھر ہنگامے کی قبر پاگر پولیس پارٹی کے ساتھ وہاں آپ اجیسہ و انسپیکٹر سلمہ دھنواز اسٹیل آج تمہاری وجہ سے قانون کے دعوان پر ایک بہت بڑا دفعہ لگنے سے بچ گیا جس کا جنمی قانون کی رکشہ کرنے کے لئے ہوا اسٹیل کے شبتوں میں بھرے درد کو محسوس کیا سلمان سخت افسوس سے مجھے اس بات کر کہ قانون کے سچے رکھوالے کو شطرنجی کے مورے کی طرح استعمال کر رہا ہے کچھ سیاستی لوگ وہاں انسپیکٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ پھر بھی وہ گنڈے بدمارشن سے مار پیٹ کر کے قانون سے کھلوار کرتا پھر رہا ہے سیاستی مطلب راج نیتگی یعنی پولیٹیشن سر یہ مانا کی فلال وہاں انسپیکٹر نہیں ہے لیکن سر ازاد بھارت کا ناغرک ضرور ہے اسی کے ناتے دیش کے قانون کی رکشہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے بھر what nonsense دیش کا ہر ناغرک اگر اسی طرح اپنے فرض کو نبانے سڑک پر ہوتار آیا تو جانتے ہو کیا ہوگا پولیٹس جیسی سنزتہ کو ڈپے میں بند کر گے ڈسٹ بین میں پھیکنا پڑے گا اسے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر لے کر اسے ہرنسٹ کروانے کے بارے میں سوچنا پڑے سمجھے یہ سر سچے نے چیتاونی دے کر فون پٹک دیا جبکہ ایدھر کمیشنہ انیس اسٹیل نے جو کیا بھی صحیح ہے لیکن اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اسے صحیح نہیں مانتے جس کے سامنے میری بھی عوقات ایک قط پولیس زیادہ کچھ نہیں تم اس کے نرماتے نہیں اس کے دوست بھی اسے سمجھاؤ کہ جارج پوری ہونے تو وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے پولیس کی نوکری اور ہم اسے کھو بیٹھ ہیں کھٹاک کیا ہوا بھائی جان امر نے کلڑا پولیس کی مدد کی اس کے لئے کمیشنر صاحب کو ہوم مینسٹر کے سچیب سے ڈاٹ کھانی پڑی یہ سچیب بری طرح ہاتھ دھوکر اسٹیل کے پیچھے پڑا ہوا ہے آخر چکر کیا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نجی سوار تو نہیں ہماری انسپیکٹر اسٹیل ہے کیسے یہ جاننے کے لئے پڑے سپاہی انیس نے اسٹیل کو جب سمجھایا تو چنچلا کر بول اٹھا میں ویسے اب میں نہیں کروں گا تو آخر کیا کروں گا اس روبرٹ کے شریع کا مقصد کیا ہے اپنے سب سے اہم مقصد کو کیوں بھول گیا کی تجھے بھابی اور ابھی کو ڈھونڈنا ہے ڈاکٹر انیس کے ان شبدوں نے مانو سوتے سے جگہ اسٹیل کے شریع میں موجود امر کے انسانی مستشکوں کو او ہاں تم نے ٹھیک کہا انیس سچ مجھ میرے جینے کا سب سے اڑا مقصد تو ان کا ڈھونڈنا ہی تو ہے لیکن وہ ملیں گے کہاں ارے ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے وہ یہ کیا چیز ہیں ہم کوشش کریں گے تو وہ ضرور ملیں گے اپنی تلاش کی شروعات ہم کریں گے تمہارے امیوی سرسور سے اس کے لئے ہمیں پہنچنا ہوگا اس کے بنگلے پر یہ بنگلہ جگار کالے کا تھا لیکن دو سال پہلے بیسے ہمیں بیچکار شاہد بتا سکتی ہوں لیکن میں اس سوال کا جواب اس لئے نہیں دینا چاہتی کیونکہ مجھے روبوٹوں سے سخت نافرات ہے اوہ سوری میڈم لیکن اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھو تو ہاں تو میں بتا سکتی ہوں شاہد وہ امریکہ یا کینیڈا یا پھر دیکھو میں پکے طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی اس لئے تم جاؤ میں تمہارے ساتھ اپنا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتی بری طرح ہے نراش ہوئے دو جبکہ خوشی سے اچھل پڑا پڑا ہے مل گیا اس ٹیل سے اپنے لئے کام کروانے کا نسخہ مل گیا کیونکہ انہیں جگار کالے کی تلاش ہے اور ساری دنیا میں صرف میں ہی ایک ایسا آدمی ہوں جو جانتا ہے کہ جگار کالے تمہیں کہاں ملے گا تم کون ہو کالیا سی بی آئی انسپیکٹر شیوہ کالیا نام ہے میرا میں تمہیں جگار کالے اور اس کی لڑکی کے بارے میں بتا سکتا ہوں لیکن ایک شرط شرط کیسی شرط میرے ساتھ آؤں میں تمہیں بتاتا ہوں راج نگڑ کے دچھن میں اس سمدر کے بیچ ہو بیس اس ٹاپو کا نام سنگھا ٹاپو ہے اس پر موجود ہے ایک پراشین کھنڈر نمار محل جو اصل میں آدھونی کا پرلنگکاری ہتیاروں کو بنانے والی فیکٹری ہے جس پر وشو پرسید آتنگوادی چیف سوامی گادیکار ہے اس لیپ کے چاروں طرف اتنی تگڑی سرکشہ پرستہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا آس تک پولیس یا انہوں کوئی اس فیکٹری کا چھاپا مارنے کو بھی چھاپا مارنی کی نہیں سوچ سکا ہے شبا کالیا نے مجھے اس فیکٹری کی سرکشہ پرستہ بھیدنے کے لیے بھیج رہا تاکہ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ بول کر یہاں کبجہ کر سکے حالانکہ میں نے لائی ڈیٹیکٹر مدد سے یہ جان لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کوئی سی بی آئی انسٹرکٹر نہیں ہے اور مجھ سے یہاں کی سرکشہ پرستہ بھنگ کروانے میں اس کا کوئی اور ہی سارٹ نہیں ہے تاک تاک لیکن پھر بھی میں اس کی بات مان کر یہاں اس لیے آگیا ہوں کہ ایک تو اس گیر کانونی فیکٹری کو نشٹ کرنے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اور پھر شرط کے مطابق میں مجھے میری پتنی روپالی کے پتا جھکار کالی کے بارے میں بتائے گا تاک تاک اور تب میں روپالی اور اپنی بیٹے ابھی سے مل سکوں گا ویسے اس چکر میں میں شبا کالیہ کے ہاتھ کا کھلونا ضرور بناوں لیکن اپنی پتنی اور بچے کی تلاش کے لیے مجھے یہ بھی منظور ہے پہلے اس ٹیل کے پیر اور ایک پل بعد ہی اس کا شریح جکڑ کر رہ گیا لوئی کی تار کے اس مجبوط پندروں میں یہ اس ٹیل کے لیے مسئبت کی گھڑی تھی لیکن آج ہر مسئبت کو دھتا بتانے کی اپنے مستشک میں تھان کر آیا تھا وہ انسانی دماغ اور لوئی کے جگر والا تو چلیو دوستو ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہو اور ملتے ہیں سمیٹ ٹیسٹیل سیریز کی کومک تیز آپ کے دوسروں اور انتم بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات